بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے قرآن پاک میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے اور اس کی وجہ جو ہے عقلی طور پر وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنایا وہ والدین بنایا اور اللہ پاک نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اگر ماں باپ نہ ہوں تو جس حالت میں انسان آتا ہے زندہ نہ رہ سکے ماں باپ اس کو بولنا نہیں آتا بولنا سکھاتے ہیں چلنا نہیں آتا چلنا سکھاتے ہیں خود کھلاتے ہیں مشکتیں برداشت کرتے ہیں جی گرمی سردی برداشت کرتے ہیں اور اس کے وقت پہ کھانے کا خیال رکھتے ہیں اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اس لئے والدین بہت یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے محسن ہے اس لئے اللہ پاک نے انسانوں کے دلوں میں جو بہرحال فطرتاً جو ہے ماں باپ کی محبت ڈالی ہے اور یہ محبت ہی کا اثر ہے کہ عام طور پر انسان اپنے والدین کی قدر کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرتا ہے البتہ بعض وقت انسان اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے تو جو محسن خاص طور پر انسان کے دنیا میں آنے ہے اس کی پرورش کے بنے والدین ان کے بارے میں شریعت نے بہت زیادہ تلقیم کی فرمائے اللہ باک نے قرآن کریم میں وَقَضَ عَرْبُكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيِّ بِإِحْسَانًا جیسے اس وقت دور چل رہا ہے سیلفی کا تو اگر کوئی عام انسان کسی بڑے کسا سیلفی لے لینا تو وہ بڑا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے دیکھو میری فلان کے ساتھ سیلفی ہے بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے تو والدین کے تی خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی بندگی کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی حقوق العباد کی کتنی اہمیت بتلائی اور حقوق العباد میں والدین کی کہ اپنے تذکرے کے ساتھ اپنی عبادت کے تذکرے کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کریم میں والدین کے تذکرہ فرمائے اور پھر تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑھاپے میں عام طور پر اقل ناکس ہو جاتی ہے چرچڑا پنا جاتا ہے برداست کم ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی والدین سے حسن سلوک یعنی آجزی کے ساتھ پیشانی کا حکم فرمائے اور نہ دل سے نہ زبان سے بے عدوی اس کی اجازت نہیں دی جائے پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں لیکن حد تل امکان ان کے خیال رکھا جائے اور والدین میں سے بھی زیادہ درجہ ماں کا ہیں کیونکہ ماں جو ہے والد کی بنسبت مشقہ زیادہ اٹھاتی ہے اور پرورش میں والد کا یقیناً دخل ہوتا ہے لیکن زیادہ دخل ماں کا ہوتا ہے اسی وجہ سے ماں کو اولاد کی پہلی ترسکہ کہا جاتا ہے تو بہرحال ہمیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے میں ایک روایت ذکر کر کے آپ سے جو ہے نے اس کی اہمیت بتلانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان مبارک سے جن کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ان میں پہلی جو ہے پہلی چیز جو فرمائی وہ فرمائی عقوق الوالدین دوسری چیز شرک کے بعد اگر بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے تو وہ والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی کس درجے جو ہے وہ سنگین چیزیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بڑے گناہ اشارت فرمائی اور اس پر جو معاشرے میں ایک بات بھی مشہور ہے کہ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے تو بہرحال والدین کے ساتھ جو ہے خسن سلوک کا معاملہ کرنا والدین کی قدر کرنا یقین کیجئے کہ جو محسنوں کو بھلا دیتا ہے وہ واقعیتاں دنیا میں ہی اپنی زندگی میں اس کا بدلہ اپنے سامنے پاتھ ہے اور جو محسنوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ پاک اسے بہت نوازتے ہیں اس لئے والدین کی قدر کرنے والے ہیں والدین کی خدمت کرنے والے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگرچہ دین سے دور ہیں لیکن اللہ پاک نے والدین کی محنت والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی برکت سے اللہ نے انہیں عزت دی ہے دنیا کی اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے ان کو انسیتے دی ہیں اس لئے والدین کی خدمت ہے حسن سلوک کیجئے والدین کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے تذکر اقصد ان کا تذکرہ فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطافہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی